بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے لائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھئی آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے اس سے اپ ڈیٹ کر دوں گا میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک قصہ سنے جی ابھی یہاں جدہ سے ہی کہ کچھ لڑکوں نے بھائی ایٹی ایم میں پیسے وہ رکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے یعنی کہ جمع کروانے کے لیے ایٹی ایم میں تو ان کو وہاں پر سمجھ نہیں آ رکھی اور اوپر سے ایک فرد ہے ان کو بولا کیا مشکل ہے وہ لائن میں پیچھے لگا ہوا تھا تو انہوں نے بولا کہ ہم نے یہ پیسے سے اس میں جمع کرنے ہیں اس نے ان کا کارڈ لیا ہے پیسے لیا ہے ان کا جو پاسورٹ وغیرہ تھا وہ ان سے پوچھا ہے وہ لگایا ہے اور پیسے ان کے جمع کر دیا ہے ان کے سامنے ہی ٹھیک ہے ان کو کارڈ بھی واپس کر دیا ہے تو جب وہ بولے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے ہیں تو ہمیں دس پندرہ منٹ بعد ہی میسج آ گیا ہے کہ آپ کے یعنی کہ اگر ان لوگوں نے چار ہزار پانچ ہزار جمع کرویا تھا تو وہ نکل چکے ہیں تو وہ بولے ہیں کہ ہم نے جب یہ دیکھا ہے کہ یہ پیسے کسے نکل گیا ہے ہمارے تو فوراں بھاگے ہیں واپس جا کے ایٹی ایم کے اوپر کارڈ ڈالا ہے تو وہ آگے سے ہم نے اپنا پاسورٹ وغیرہ لگایا ہے تو وہ انکریکٹ بول رہا ہے تو جب ہم نے بولا ہے یہ پاسورٹ جو ہم لگا رہے ہیں یہ بھی ہمارا ہے تو انکریکٹ کیوں بول رہا ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے جب وہ کارڈ نکالا ہے تو اس ٹائم وہ کارڈ ہی ہمارا نہیں تھا وہ کارڈ کوئی اور تھا تو ایسا فراد بھی چل جاتا ہے یہ بھائی ایک بات سنا رہا تھا اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے یا آپ نے کوئی بات سنی ہوئی تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ابھی ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈالر ریٹ کے مطلق بات کریں تو ایک سو بھائی اٹھتر روپے چار پیسے تھا اور آج بھی ڈالر ایک سو اٹھتر روپے چار پیسے کے اوپر ہی روکا ہوا ہے اور اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو وہ سنتالیس تریپن ہو چکا ہے یعنی کہ اگر ہم راجی بگرہ یا انجاز بگرہ یا فوری بینک کوئی پی وغیرہ سے پیسے بھیجتے ہیں تو وہاں پر ہمارا ریٹ لگے گا یہ سنتالیس پلس میں ابھی چھالیس اسی نبے والا ریٹ بھائی وہ ہی دے سکتا ہے آپ کو جس کے لو پرائس ہوتے ہیں جو ویسے راجی بھی کر رہا ہے انجاز بگرہ ہے بینک ہے ان کا ریٹ بھی اس وقت سنتالیس پلس میں چڑھ رہا ہے اس کے علاوہ جو فیس ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے